اید آ رہی ہے ابھی سے تیاریاں شروع کر لو حس کر کے اپنے رنگ کو صاف کرنا ابھی سے سٹارٹ کر لو میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت زبردست قسم کی جادوی ریمیڈی ریزلٹ لائیو آپ کو دکھاؤں گی آپ کے سامنے ہیں آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بھی ایسا ریزلٹ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں بنے رہنا میں نے اس میں صرف چار چیزیں ڈالی ہیں دو آپ کے سامنے پڑی ہیں لیمن پوٹیٹو اور دو اور چیزیں ہیں اتنا زبردست ریزلٹ آئے گا پلیز اسے بنائیں استعمال کریں اپنی رنگت کو نکھاریں ہم جو ہاؤس وائپس ہوتی ہیں نا گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ اپنی سکن کا دھیان ہی رہتا یہ صرف دس منٹ لگیں گے اور آپ کی رنگت صاف ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب ناز حسن کی ٹیزی سوپر ٹرک چینل میں آپ سب کا ویلکم آج بہت ہی زبردست قسم کی ریمیڈی لے کے آئیں ہوں سب کو سب کو ہش کرنے والی ہوں آج میں جن کا رنگ عرصے سے صاف نہیں ہو رہا نا وہ بھی یہ ریمیڈی لگائیں گے نا تو منٹو میں صاف ہو جائے گا منٹو سکنٹو میں صاف ستھرہ کر کے دکھا دوں گی بہت ہی کمال کی ریمیڈی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے بنانی ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لے لیں گے شمپو ایک چمچ بھر کے شمپو لے لیں کوئی سابی شمپو لے لیں جو آپ کو آپ کے باس روم میں آویلیبل ہے وہ یوز کر لیں اس کے بعد دوسرا انگریڈین ہے لیمن جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اس میں ڈالا ہے آدھا لیمو کا رس بلکل آدھا لیمو کا ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے لیمن ہے تو آپ دو ڈال لینا میرے پاس بڑا لیمن تھا میں نے ہاف ڈالا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں دونوں چیزوں کو یخ چاند کر لیں اس کے بعد تیسری جو چیز ڈالیں گے وہ جادو کر دے گی یہ کیا ہے یہ ہے انو انو کا پیکٹ ملتا ہے تو وہ آپ آدھا پیکٹ ڈال لینا آدھا پیکٹ ڈال لینا یا پھر آدھا سے بھی تھوڑا کم ڈال لینا چلے گا کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن پورا پیکٹ نہیں ڈالنا اس کے بعد ہم اسے اپلائی کیسے کریں گے اپلائی کریں گے اس علو کے مدد سے آلو کو اس طرح سے آپ پہلے کٹ کر لینا تاکہ اس کا اثر بھی اندر سے اچھے سے نکل کے ہمارے ہاتھوں پہ اپنا کام کریں تو ایسے آلو کو ڈپ کرتے جائیں اس لیکوڈ میں جو ہم نے اپنی کریم بنائی ہے بہت اچھا ٹیکسٹر اس کا بن گیا صحیح سے کریمی سا لگ رہے ڈپ کرتے جائیں اور لگاتے جائیں پورے پانچ منٹ آپ نے اس کو رب کرنا ہے پانچ منٹ رب کرنے کے بعد دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے دس منٹ کے بعد آپ واش کریں گے نا تو آپ ہدھ حیران رہ جائیں گے میں صرف باتیں نہیں ماری میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گی میں نے آپ کو ریزلٹ سب سے پہلے اسی لیے دکھایا ہے تاکہ آپ ویڈیو پہ بنے رہیں اور آپ کا بھی فائدہ ہو سکے ایسی بہترین ریمیڈی مجھے نہیں لگتا آج سے پہلے آپ نے کبھی دیکھی ہوگی میں نے ہدھ نہیں کبھی دیکھی تو یہ جی ہم ابھی اسے رب کرتے جائیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس میں شیمپو کیوں ڈالا ہے شیمپو جو ہے آپ کو پتہ نہ ہم بالوں پہ لگاتے ہیں بال ہمارے گندے ہو جاتے ہیں سر کے اندر سے بلکل صاف ستھرا کر دیتا ہے شیمپو ہمارے بالوں کو بھی صاف کر دیتا ہے اس کی جڑوں کو بھی صاف کر دیتا ہے ساری گندگی ڈینڈر سب کچھ ہتم کر دیتا ہے ایسی بات ہے نا تو اس لیے شیمپو کو ڈالا ہے گندگی ہتم کرنے کے لیے دوسری چیز ہم نے ڈالی ہے لیمن تو لیمن ہاں یہاں پہ کرے گا بلیچنگ کا کام لیمن میں برپور مقدار میں ویٹیمن سی ہوتا ہے تو وہ بہت ہی اچھا تھا سکین کے لیے اگر آپ کو لیمن سوٹ نہیں کرتا تو آپ یہاں پہ ٹومیٹو کا رس ڈال لینا ہنجی وہ بھی سیم ورک کرے گا فریش ٹومیٹر لینا اور اس کا رس ڈال لینا اس کے بعد ہم نے اینو ڈالا ہے تو اینو بھی بہت ہی کمال کی چیز ہے وہ وائٹننگ میں ہمارے بہت ہی یوسفول ہوتی ہے وہ بھی بلیچنگ کا کام کرے گی ساری گندگی میر کچیل کو ہتم کر کے ہمارے رنگ کو گورا چٹا کر دے گی اور یہاں پہ اب پٹیٹو کے ساتھ ہم رب کر رہے ہیں پٹیٹو کے ساتھ کی ہم لیمن کے جو چھلکہ پچا تھا اس کے ساتھ بھی رب کر سکتے تھے لیکن یہاں ہم نے پٹیٹو اس لیے یوسف کیا ہے کہ پٹیٹو کا رس جوتے ہیں وہ ہماری سکن کے لیے بہت ہی زیادہ وائٹننگ کرنے کے لیے بہت بہترین قسم کا ہے تو سوچار لیمن تو ہم نے ڈال لیا اورڈی تو کیوں نہ یہ ایک اور چیز ایڈ کر لیں تو سونے پہ سہاگا ہو گیا اسی وجہ سے میرا ریزلٹ بہت ہی اچھا بن کے سامنے آیا ہے میں ابھی آپ کو واش کر کے بھی دکھاتی ہوں آپ کے سامنے واش کروں گے آپ کے سامنے دکھاؤں گے سب کچھ لائی بھی دکھاؤں گی اب واش کرنے کا کیا طریقہ کا ہے کوئی ہاتھ طریقہ نہیں ہے جس طرح آپ کا موسم ہے اس کے لحاظ سے آپ پانی لیں پانی کے ساتھ سمپل سادر طریقے سے اپنا ہاتھ ساف کر لیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کہاں کہاں لگا سکتے ہیں میں یہ مشورہ دوں گی کہ اس کو اپنے فیس پہ مت لگانا ہاتھوں پہ لگانا پاؤں پہ لگانا بازو پہ لگانا لیکن فیس پہ نہیں لگانا کیونکہ جو اینو ڈالے نا ہم نے وہ فیس کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے ہم اس کو آوائیڈ کریں گے فیس کی سکین بہت ہی سینسیٹیو ہوتی ہے تو میں نہیں چاہتی کہ ہمارا کوئی نقصان ہو جائے میں نے اس کو لگایا تو نہیں ہے ازمایا نہیں ہے فیس پہ اس لئے آپ کو بھی ریکومنٹ کروں گی کہ آپ مت لگانا تو یہاں پہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے عید سے پہلے اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ سچی میں مجھے دعائیں دیں گے کہ ہاں جی دیکھو گر بیٹھے یہ اتنا آسان طریقہ ہے پالر کا تو رخ آپ بھول ہی جائیں گے کہ پالر بھی جانا ہوتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے شروع کریں ابھی بھی عید میں مہینہ پڑا ہے تو اب اسے سٹارٹ کریں گے تو آپ کی رنگت بلکل ساف ستری ہو جائے گی شفاف ہو جائے گی ریزلٹ دیکھیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ریزلٹ ہیں یہاں پہ کوئی لائٹنگ نہیں ہے نارمل لائٹ ہے جو ونڈو سے آ رہی ہے باہر کی روشنی باہر دوب بھی نہیں ہے بادل چھائے ہوئے ہیں یہ نہ کہنا کہ دوب ہوگی دوب میں بیٹھی ہے بلکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ دیکھیں ہم نے سمپل سی چیزیں لیے ہیں اپنے گھر کے کچن سے اٹھا کے یوز کی ہیں باثروم سے شمپو لے لیا ہے کچن سے دو تین چیزیں لیے ہیں اور ہمارے ہاتھ ساف ستھرے ہو گئے اب بھی میں دوسرا بھی ایسے کر لیتی ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک اچھا ہاتھا گورا چٹا لگے اور دوسرا دیکھیں کتنا گندہ لگ رہا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو لائک کرنا کومنٹ کر کے مجھے بتانا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں پلیز ڈو سبسکرائب اللہ حافظ چلتے ہیں آج کی حدیث پاک کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حدیث اباؤٹ رمضان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے محسوس ہوگا اس سے روزے دار کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا سبحان اللہ تو روزے رکھیں رمضان کا مہینہ ہے سب مل کے روزے رکھتے ہیں سب ملے موسیقی